بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے پیارے دوستو آج میں آپ کے لیے لے کہایا ہوں بہت ہی مزیدار بیف چٹ خرا بوٹی کی ریسپی یہ بہت ہی مزیدار بہت ہی سپائسی اور بہت ہی چٹ پڑی بوٹی ہے امید کرتا ہوں میرے پیارے دوستو آپ کو یہ بیف چٹ خرا بوٹی بہت پسند آئے گی اس کی ریسپی کو جاننے کے لیے ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھئے گا امید کرتا ہوں میرے پیارے دوستو آپ کو یہ ریسپی بہت پسند آئے گی اور جن میرے پیارے دوستو کو ریسٹورن کے کھانے یا بزاری کھانے کھانا بہت پسند آئے اب انہیں اچھا کھانا کھانے کے لیے ریسٹورن پر جانے کی بلکل بھی ضرورت نہیں ہے آپ میری ریسپیز کو فلو کر کے easily perfectly ریسٹورن جیسا کھانا گھر میں بنا کر کھا سکتے ہیں امید کرتا ہوں میرے پیارے دوستو آپ کو میری ساری ہی ریسپیز بہت پسند آئیں گی تو ویڈیو کو سٹارٹ کرنے سے پہلے 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 آپ سے گزارش ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کرتے ہیں اور بیل آئیکن پہ کلک کرتے ہیں داکہ میرے ہر آنے والی نئی ویڈیو کو ننٹ کریں آپ تک بہ آسانی پہنچتا رہے ہیں تو شروع کرتے ہیں اپنی ریسپی کو تو پیارے دوستو سب سے پہلے لیں گے ہم ایک پریشر کو کر مجھے پہلے لیں گے 1 ٹی بل سپون بھر کے ادھر کو لسن کا پیسٹ اس کے بعد ڈالیں گے ہافٹی سپون اس پہ نمک نمک آپ نے اپنے ٹیسٹ کے اکورڈنگ ڈالیا ہے اس کے بعد دوستو ہم اس میں ڈالیں گے دھائی گلاس بھر کے پانی اور پانی ڈالنے کے بعد دوستو ہم اس کو تقریباً 25 منٹ کے لیے اچھے سے پریشر لگا دیں گے سیڈی بولنے کے 25 منٹ بعد تک تو آپ نے چمچ کی مدد سے اس کو اچھے سے اس طریقے سے مکس کرنا ہے اس کے بعد دوستو ہم اس کو پریشر لگا دیں گے تقریباً پچیس منٹ سیٹی بولنے کے بعد تک ٹھیک ہو گیا دوستو تو اس کے بعد دوستو ہم لیں گے ایک کھلا برطن میں لے لیتا ہوں کڑاہی یا پتیری لے لے کچھ بھی لے لے اس کے اندر دوستو ہم اس کے پانی کو اچھے سے خوشک کریں گے جو اس کے اندر پانی بچ گئے دوستو تقریباً ایک گلہ سے اس کے اندر پانی بچ گئے ہم اس کے اندر ڈال کے اس کے پانی کو اچھے طریقے سے چمچ کی مدد سے خوشک کریں گے خوشک کر کے دوستو ہم اس کے اندر آنے دیں گے تقریباً 1 to 2 ٹیبل سپون پانی ہم پر اس کے اندر ہونا چاہیے بکایا ہم سب خوشک کر دیں گے ٹھیک ہو گیا تو ماشاءاللہ دوستو بہت ہی اچھے طریقے سے اس کا جو پانی ہے وہ اچھے سے خوشک ہو رہا ہے ہم تقریباً اس کی ایک منٹ تک اور اس کی بھنائی کرتے ہیں تاکہ جو مزید پانی ہے وہ اچھے سے اس کے اندر سے خوشک ہو جائے تو لے میرے پیر دوستو ماشاءاللہ بہت ہی اچھے طریقے سے پانی جو ہے اس کے اندر سے اچھے سے خوشک ہو چکا ہے تقریباً 1 to 2 ٹیبل سپون جو اس کے اندر پانی ہو رہا گیا تو ماشاءاللہ بوٹی بھی بہت اچھے طریقے سے دیکھیں نرم ہو گئی ہے ٹھیک ہے آپ نے اس طریقے سے اس کے اندر سے پانی کو اچھے سے خوش کر لیں گے اس کے بہت دوستو ہم اس کو ڈالیں گے ایک باول کے اندر اور فریج میں ڈھنڈا ہونے کے لیے رکھ دیں گے تقریباً دس منٹ تک ٹھیک ہو گیا تو لیں میرے پیڑے دوستو ماشاءاللہ بہت اچھے طریقے سے جو بوٹی ہے ہماری بہت اچھے طریقے سے تھنڈی ہو گئی ہے ہم اس میں ڈالیں گے ہاف تی وسپون Jugwine پیسا و گرم مسالہ خوشک دھنیا پاورڈر خوشک دھنیا پاورڈر کھوٹی و لال مرچ ہاف تی سپون لال مرچ پاورڈر ہاف تی سپون ہم ڈالیں گے ہلدی چاٹ مسالہ پیارے دوستو ہم نے سات چیزیں لے لینا جو ہم اس کے اندر ڈالیں گے تو پیارے دوستو ہمارا تک کا مسالہ وہ آپ نے اس طریقے سے اس کو پر ڈال دینا ٹھیک ہو گیا اس کے بعد دوستو ہم اس پر ڈالیں گے 1 تیبل سپون بھر کے سرکہ سرکہ نہیں تو آپ اس میں لیمن کا استعمال کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اور 1 تیبل سپون ہم اس پر بھر کے ڈالیں گے چلی ساوس ٹھیک ہو گیا اور اس کے بعد دوستو آپ نے چمچ کی مدد سے اس کو اچھے سے میرینیٹ کرنا ہے ہم اس کو اچھے سے مکس کر لیں گے تقریباً 30 سے 40 سیکنڈ کے لیے اور مسالے کو اچھے سے مکس کرنے کے بعد دوستو ہم ٹو ٹیبل سپون بھر کے اس پر ڈالیں گے کورن فلور کا ٹھیک ہے آپ نے کورن فلور کا اس پر ڈال کے چمچ کی مدد سے اس کو اچھے سے مکس کر لینا ہے تو پیارے دوستو کورن فلور کی وجہ سے یہ بہت ہی کرنچی بنے گا بہت ہی مزیدار بنے گا ٹھیک ہے ہم اس کو اچھے سے میرینیٹ کریں گے اس کے بعد دوستو آپ نے اس کو تقریباً پانچ منٹ کے لیے فریزر میں رکھ دیں گے تو لیں میری پیارے دوستو ماشاءاللہ بہت ہی اچھے طریقے سے ہم نے اس کو میرینیٹ کر دیا اب ہم اس کو پانچ منٹ کے لیے فریزر میں رکھ دیں گے ٹیک ہو گیا اس کے بعد لیں گے ایک پین اور پین بھی ہم ڈالیں گے اوئل جب اوئل ہمارا اچھے سے گرم ہو جائے گے دوستو اس کے بعد اس میں ون بے ون کر کے ہم اس طریقے سے بوٹیوں کے اس کے در ایڈ کر دیں گے ٹیک ہے ہم دوستو اس کو فرائے کریں گے تقریباً تین سے چار منٹ کے لیے ہم اسے زیادہ فرائے بلکل بھی نہیں کریں گے کیونکہ ہمارا جو گوشت ہے وہ اچھے سے گل چکے ہیں ہم نے صرف اس کے اوپر جو مسالہ لگا ہے ہم نے اس کو اچھے سے فرائے کرنا ہے اور وہ دو سے تین منٹ کے اندر اچھے سے فرائے ہو جائے گا ٹیک ہے تو آپ نے تقریباً دو سے تین منٹ اپنے چمچ کی مدد سے اس کو اولٹ پلٹ کر کے آپ اس کو اچھے سے فرائے کر لینا تو لیں میرے پیارے دوستو ماشاءاللہ سے ہم نے تقریباً تین سے چار منٹ اس کو اچھے سے فرائے کیا ہے اور یہ بہت ہی اچھے طریقے سے بہت ہی بیوٹیول طریقے سے یہ بن کر بلکل ریڈی ہو چکے ہیں اب چلتے ہیں دوستو اس کی فائنل لک کی طرف تو ماشاءاللہ الحمدللہ دوستے ہماری بیف چٹکھارا بوٹی بن کر بلکل ریڈی ہو چکی ہے یہ بہت ہی مزے دار بہت ہی سپائسی اور بہت ہی چٹ پٹی ہے امید کرتا ہوں میرے پیارے دوستو آپ کو یہ بیف چٹکھارا بوٹی کی ریسپی بہت پسند آئی ہوگی آپ کو یہ بیف چٹکھارا بوٹی کی ریسپی کیسے لگی مجھے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا میں اپنے پیارے پیٹ دوستوں کے پیارے پیٹ کمنٹس بہت شوق سے پڑھتا ہوں ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے جس نے ہماری زندگی میں اس طرح کی نعمتیں اس طرح کی لذتیں نازل کی میری دعا ہے اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ایسے ہی اچھے کھانے بنانے کی اور کھانا کھانے کی توفیق اطاف فرمائے اور جن میرے پیارے دوستوں نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ان سے گزارش ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ میری ہر آنے والی نئی ویڈیو کو نوٹیفکیشن آپ تک بہ آسانی پہن سکے تو ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں تب تک مجھے دیجئے اجازت اللہ حافظ